میں تو ایک عام ہندوستانی ہوں کسی پولٹیکل پارٹی سے میرا سب بند نہیں ہے جو دیش کے حط میں سمجھا ہم تو وہ پری انڈیپیڈنس بارن لوگ ہیں فارٹی سیون سے پہلے تو دیش کے بارے میں تھوڑا زیاد سوچتے ہیں جو ہمیں ٹھیک ڈگاہ رکھا اب مفتی صاحب نے تھینکس کیا ہے پاکستان پردان منطری کا اتنک وادیوں کا اور جو کشمیر سے علاقہ ہونا چاہتے ہیں یہ تو ان کی مرضی ہے یہ دیش فری ہے فریڈم آف سپیچ ہے یا تو وہ اخبار پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو اگنور کر دیتے ہیں میں تو صرف اتنا کہوں گا چویز سبری کو دوزار چودہوں کو نواز شریف نے آل پارٹی میٹنگ میں کہا تھا ساری اگری کی تھی پاکستان میں اتنک واد کی دن ختم ہو گئے ہیں اور ہم نے جو ہے پشاور میں بچوں کے مرنے کے بعد سختی سے پیش آئیں گے سب افغانستان ریفیوجیز کو نکال دیا اور انہوں کا ہم قانون سخت کریں گے اور کوئی ہم تو اندوستان میں کوئی کتہ بھی بھاؤں دیتے ہیں اخبار میں چھاب دیتے ہیں ہم ان کو بلیک آؤٹ کریں گے ان کی ایک ایکٹیفٹی جو ہے ایک بھی کسی اخبار میں نہیں آنے دیں گے تاکہ ان کو انکرڈ ملے انکرڈ ملے دوسرے میں حیران ہوں کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے الیکشن دیا ہے ہونے دیا ہے کیا مطلب ہے کہ جو ہندوستان میں الیکشن ہوئے ہیں نائنٹین ففٹی سے پاکستان کی مرضی سے ہوئے ہیں ان کی مدد سے ہوئے ہیں ان کی آرمی لی گئی ہے